بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیب ناظرین آج دوبارہ بائنینس پاکستان کے اوپر بات کروں گا کیونکہ بہت سے کمنٹس موصول ہوئے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہم نے ان تمام کے سکرین شارٹس بنا دی ہیں اور فیوچر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری بات سچ تھی یا جھوٹ تھی کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بائنینس پاکستان میں ریجسرڈ نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے کہا جی بلکل ریجسرڈ نہیں ہے لیکن جو ان کے جی ایم اے حمزہ انہوں نے بلکہ بائنینس پاکستان نے ایک ٹویٹ بھی کی اور اس میں کہا جی ہم تو ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو حمزہ صاحب ہیں جو جی ایم ہیں بائنینس پاکستان کے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کمپلائنس کر رہے ہیں کہاں کی کمپلائنس کر رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہے لیکن اس کے اوپر میں مزید آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بائنینس کو جو ایف ای اے نے نوٹس سرف کیا تھا جو نوٹسز بھیجے تھے اور جو والٹ کے ایڈیسز مانگے تھے اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کے علاوہ آج میں بات کروں گا کچھ لوگوں نے لکھا آپ وقار زکا کے ساتھ یہ ہیں وہ ہیں بڑی باتیں لکھی ہیں کیونکہ سچ سننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وقار زکا اس کے لیے پاکستان میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے لیکن وہ اپنا جو ایکسچینج لانچ کر رہے ہیں ٹین اپ کے نام سے دوزار انیس سے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ کبھی ایسی سی پی میں جاتے ہیں کبھی وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں لیکن ان کا وہ کیس چل رہا ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایکسچینج آئے وہ لیگل ہو اگر وہ بھی غیر قانونی کام کرنا چاہتے تو ٹین اپ جو ان کی ایکسچینج ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں وہ بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب وکار زکا کی میں آپ کو بات بتاؤں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ایکسچینج آئے وہ ریجسٹرڈ ہو ایسی سی پی کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر وکار زکا اپنی ایکسچینج ریجسٹرڈ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو عدالت میں ان کا کیس ہے وہ کیس وہ جیت جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں اس کے بعد بہت سی اور ایکسچینج جو آئیں گی وہ ان کو ریجسٹرڈ ہونا پڑے گا کیونکہ ہم آلریڈی بتا رہے ہیں کہ پونزی سکیم کے تیج جو کمپنیاں چلتی ہیں ان کے لیے ایک مزاربہ کا لیسینس ہوتا ہے جو ایسی سی پی یعنی کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے لیا جاتا ہے اور ایسی سی پی میں مزاربہ کے لیسینس کے لیے انہوں نے کچھ رولز رکھے ہیں وہاں پہ تھری بلین سے لے کے سیون بلین تک آپ کو ایسیٹس جمع کروانے پڑتے ہیں تاکہ اگر آپ کی کمپنی یعنی کہ کوئی بھی پونزی سکیم کے تیج چلنے والی کمپنی سکیم کر جائیں تو ان کے پیسے ریفرنڈ ہو جائیں ایک تو وقار زکا کا جو ایکسچینج ہے ٹین اپ اس کے اوپر بھی بات کروں گا سب سے پہلے آتے ہیں بائنینس پاکستان کے اوپر ہم نے جب پہلا پروگرام کیا بائنینس پاکستان کا تو لوگوں نے بہت باتیں کی لوگ ہسے بھی اور ان نے کہا آپ کو نالیج نہیں ہے لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا نہ تو بٹکوائن میں انٹرسٹ ہے نہ ہی کرپٹو کرنسی میں انٹرسٹ ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے فرار ہو جاتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بائنینس پاکستان جو ہے وہ سکیم نہیں کرے گی تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کو کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہوتی ہے ان کو چیزیں بھولنے کی عادت ہے جس طرح دیکھنے پاکستان میں کتنے سانیاں ہوئے ابھی ریسنٹلی ملکہ ایک احسار مری میں ایک سانیاں ہوا جس میں اکیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس طرح آپ کو معلوم ہے اس سے قبل کتنے سانیاں ہوئے لیکن پاکستانی عوام بھول جاتی ہے ون کوائن کی بات کر رہا تھا اس کی ایک جو فاؤنڈر تھی ڈاکٹر روجہ وہ بھی اب دیکھیں کہاں پہ ہیں انہوں نے بھی پلاسٹک سرجری کرائی اربور بیان انہوں نے عوام سے لوٹا اب پلاسٹک سرجری کرائی کہاں پہ اگزسٹ کرتے ہیں کسی کو معلوم ہے وہ بھی ایک اس طرح کی ان کی بھی وہ کوائن تھا وہ بھی بڑے دعوے کرتی تھی سین بی سی پہ بیٹھتی تھی یاہو پہ بیٹھتی تھی تو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو اے ٹائم ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے آپ بھی کوئی بھی ایکسچینج لے ہیں آپ اے ٹائم خرید کے کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں لیکن بائننس پاکستان کے جو حمزہ ہیں جو ان کے جنرل منیجر ہیں ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے اب یہاں پہ صرف جو سب سے اہم بات ہے بائننس پاکستان کی جو ان کے جی اے میں وہ کہتے ہیں میں کمپلائنس کر رہا ہوں اور بھئی کہاں گی کمپلائنس کر رہے ہیں بائننس پاکستان دوزار اٹھارہ سے پاکستان میں کام کر رہی ہے مجھے صرف یہ بتا دے کہ دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بائیس چار سالوں میں کیا آپ نے کوئی ایک اپلیکیشن ایسی سی پی میں دی ہے کیا آپ نے کوئی ایک اپلیکیشن سٹریٹ بینک آف پاکستان میں دی ہے آپ کس طرح کی کمپلائنس کر رہے ہیں اگر آپ واقعی کوئی قانونی کام کر رہے ہوتے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا کہ آپ بائننس پاکستان کے جو جی ایم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں حمزہ صاحب ان سے میں مخاطب ہوں آپ آجے میں آپ کا آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں میرے سوالات ہوں گے آپ جوابات دے دینا آپ ایک تو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کمپلائنس ہم کر رہے ہیں دوزار اٹھارہ سے تلٹ ٹو ڈیٹ آپ نے کہاں پہ کوئی اپلیکیشن سبمیٹ کروای ہے کہ آپ کو کوئی آپ کو ریگولر کیا جائے یعنی کہ کوئی قانون کے تحت آپ کی کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ریگولیٹری اٹھارٹی کوئی ہو جو آپ کو لیسنس دے لیکن آپ نے کہیں پہ بھی اپلیکیشن نہیں دی اس الٹا آپ مختلف لوگوں کے ساتھ پیڑ انٹرویو کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم کمپلائنس سے کام کر رہے ہیں پھر بائننس پاکستان والے ٹویٹ کر رہے ہیں ہم کمپلائنس کر رہے ہیں ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یہاں پہ سب سے جو بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے ان ناظرین کے لیے جو بائننس ایکسچینج پر ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اگر بائننس پاکستان ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا تو کیا ایف ای اے کیمن آئی لینڈ میں ان کے ہیڈ آفیس میں لیٹر لکھتی یا کیا امریکہ میں لیٹر لکھتی بائننس کے ہیڈ آفیس میں اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بائننس پاکستان والے کہتے ہیں ہم کیمن آئی لینڈ سے ریجسٹرڈ ہیں تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں یہ کیمن آئی لینڈ کی ایک پریس ریز ہے جو دوزار اکیس میں جاری کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا بائننس یہاں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ تو ایک وہ ثبوت آ گیا دوسرا ان کی جو ٹویٹ ہے کہ ہم لوگ ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایف ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ایف ای اے نے آپ کو نوٹس کیوں بھیجا ایف ای اے نے آپ سے آپ کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کیوں کہا ایف ای اے نے کیوں آپ کو کہا کہ جو یہ والٹ ہیں جہاں پہ جو سکیم ہوا ان کی ڈیٹیل دے اب ناظرین آپ کہتے ہیں جی بینک ٹو بینک جب فراڈ ہوتا ہے تو بہت سے کمنٹس ہی ہیں لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے جو بائیننس کے ایکچینج کے یوزر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنی تمام تفصیلات ان کو فراہ کرتے ہیں جب ایچ ایف سی اور دیگر جو ایکچینجر تھے انہوں نے جب سکیم کیا تو بائیننس پاکستان والوں نے ٹویٹ کیوں نہیں کی بائیننس پاکستان والوں کے جو جی ایم ہیں حمزہ انہوں نے کوئی وی لاگ کیوں نہیں کیا کہ ہم آپ کو بتا سکے کہ بائیننس پاکستان کے اوپر جو یہ ایکسچینجر ان کے والٹ بنے ہوئے تھے یہ غیر قانونی تھے انہوں نے سکیم کر دیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے ناظرین کہ جو رول ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں دیکھیں وہ وقار زکا جن کا ٹین اپ ایکسچینج ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایکسچینج پاکستان میں ریجسٹرڈ ہو تاکہ وہ ایک قانونی طریقے سے کام کر سکے اور کوئی سکیم بھی نہ کر سکے لیکن آپ الٹا یہ کہتے ہیں کہ وقار زکا یہ سارا کچھ کر رہا ہے اگر وقار زکا نہیں کرنا ہوتا تو اس سے اچھا موٹیویشنل سپیکر کوئی نہیں ہے اس سے اچھا کوئی اینکر نہیں ہے وہ جس طرح کے پروگرام کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ الٹا وقار زکا کا ساتھ دینے کے ان کی ٹین اپ ایکسچینج جو وہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ تگدو دوزار انیس سے کر رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں وہ کبھی کہاں پہ اور کبھی کہاں پہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں انہوں نے تو آج تک کوئی غیر کنونی کام نہیں کیا اگر وہ کرنا چاہتے تو ان کے لیے کون سی مشکل بات تھی وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہاں پہ ایکسچینج ریجسٹرڈ ہو تاکہ جو پاکستانی مجبور عوام ہے ان سے کوئی سکیم نہ کر سکے اب بائننس پاکستان کو جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں کیمن آئی لینڈ کی بات میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بائننس پاکستان سکیم نہیں کرے گا میرا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ سال دو سال میں اب دیکھ لیجئے گا کہ ایک سال میں یہتنا پیسہ بنا لیں گے اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بائننس پاکستان نے سکیم کیا یا نہیں کیونکہ ڈاکٹر روجہ آپ لوگ بھول چکے ہوں گے لیکن وہ بھی اب کہاں پہ ہیں دگر کئی اور بھی ایکسچینجے رائے پاکستان میں انہوں نے ایکسچینجے لانچ کی اور اس کے بعد وہ بھی رفو چکر ہو گئے اگلے پروگرام تا کے لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ